بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ہمیں ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی دعا خیر کرتے رہنا چاہیے نہ جانے کس کے آمین کہنے سے کس پل آمین کہنے سے کس کی دعا قبول ہو میرا ایمان تو ایسے ہی ہے یقیناً آپ کا ایمان بھی ایسے ہی ہوگا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پلیس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے چار کل کے فضائل و خوائد کے بارے یہ چاروں کل ہمارے قرآن پارک میں ہیں قرآن پارک کے آخری سپارے میں ہیں یہ صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں اتنی بڑی نہیں ہیں لیکن اس کے فضائل و خوائد بہت زیادہ ہیں آج کل جو گھروں میں بے سکونی پریشانیاں ہیں یہ سب جادو جنات اور نظر کا جو ہوتا ہے اس سے ہم قرآنی علاج کرتے ہیں یعنی کہ چاروں کل پڑھیں تو اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا ثواب تو ملے گا یہ آپ کو پڑھنے کا لیکن اس میں علاج بھی ہے آپ کے گھروں میں جو یہ بے سکونی ہے اس سے سکون آ جائے گا آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی تندستی جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی ہمیں اپنی زندگی میں سکون لانے کے لئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابا فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم قرآن پاک کھولیں اسے پڑھیں تو ہمیں بہت فوائد ملیں گے وہ ہماری زندگی کو بدل دیں گے چاروں کل ترجمے اور تلاوت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عیو حلقا فیدونا لا عابدو ما تابدون ولا انتم عابدونا ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدونا ما عبد لکم دینکم والی الدین اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم یولد ولم یقل اللہ قفوان احد اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق مین شوئی ما خلق ومین شوئی غاسق اذا وقب ومین شوئی نفسات فی الاؤکری ومین شوئی حاسد اذا حسد اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گراہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شوئی الوسواس القناس اللذی وصفصو فی صدور الناس من الجنت والناس شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسی ڈالتے ہیں جن اور آدمی اللہ ہماری تلاوت کو اپنی برگئے لئے میں قبول و منزول فرمائے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کومنٹس میں مجھے دعائیں دیتے ہیں اچھے اچھے میسیجز کرتے ہیں تو اسی طرح مجھے دعائوں میں یاد رکھا کریں اور ان میں میں یہی کہوں گی کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے جیسی ہماری نیت ہوگی جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسے ہی ہمارے عمال ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ